یہ ہے میرا پیارا بیٹا جس کا نام ہے روزین جسے آپ سب جانتے ہیں کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے پر اصل بات یہ ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں یہ میری جانے میری زندگی ہے شاید ہی زندگی جینے کی اولاد وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے سر میں در تھا تو ان سے میری دکھ برداشت نہیں ہوتے تو یہ میرے سر کی چمپی کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ باتیں بھی کر رہے تھے لیکن ان باتوں کو تو میں نے اس بات کو اس لیے بند کر دیا کیونکہ مجھے آپ کو کچھ سمجھانا تھا اور یہ ہے مائرہ اور مائرہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے اور یہ بہت شرارتی ہے اور یہ اپنی عمر میں اتنی شرارتیں کرتی ہے کہ ہم سب کے دلوں کو اس نے جیتا ہوا ہے اللہ ان دونوں کے بہت اچھے نصیب کرے اور تمام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں اور غیر مسلمی ہیں ان کے بچوں کو بھی ایسی تکلیف ایسا درد ایسی سانحہ سے بلکل واقف نہ کرے جو آج فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یقین جانے کہ میں ایک ماں ہوں اس لیے مجھے وہ تکلیف بہت اچھے سے محسوس ہو رہی ہے جو تکلیف آج وہاں کی مائیں اٹھا رہی ہیں اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ بہت اچھے سے اس تکلیف کو محسوس کر سکتے جہاں آٹھ سال کے دس سال کے لڑکوں کو بچوں کو بندی بنایا جا رہا ہے ان کو جکڑا جا رہا ہے اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے جکڑنا تو دور کی بات ہے جہاں ہزار بچوں کو ایک ساتھ موت کی نیم سلا دیا گیا جس کی تکلیف آپ محسوس کر سکتے ہیں میں آپ کو کیا بولوں کیا سمجھاؤں مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اللہ سے کس چیز کی دعا کروں گئیز ایسا ٹائم چل رہا ہے ایسا وقت چل رہا ہے جس وقت میں میری تو اللہ سے دعا ہے ازان ہو رہی ہے ازان کے وقت میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پورے دنیا میں قیامت لاتے جو قیامت آنی ہے پوری دنیا میں آجائے سب ایک ساتھ ختم ہو جائے آج جو فلسطین پہ غازہ نے حملہ کیا رات میں اس حملے میں جو ہے ہسپیٹل پہ کیا جبکہ کسی بھی وار میں آپ ہسپیٹل پہ حملہ نہیں کر سکتے ہو جو بچے بچ گئے تھے اور جو انات ہو گئے تھے ان کو اس ہسپیٹل میں رکھا گیا تھا تاکہ ہسپیٹل میں سیف رہے انہیں زندگی جینے کیلئے پھر سے انہیں موٹیویٹ کیا جارہا تھا ان کے ساتھ ہسی مزاگ کیا جارہا تھا ان کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے ڈاکٹر تاکہ یہ بچے اس بھیانک ڈر سے باہر آئیں لیکن کل رات اس ہسپیٹل کے اوپر فلسطین کے ہسپیٹل کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر کے آٹھ سو بچوں کو شہید کر دیا آٹھ سو بچوں کو شہید کر دیا بچے شہید ہو گئے ان آٹھ سو میں سے ایک بچہ بچہ ہے اس بچے کا ویڈیو میں نے دیکھا تو وہ ایسے ہو گیا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ ایسے ہیں ڈاکٹر اس سے بات کر رہے ہیں وہ بات بھی نہیں کر پا رہا آپ کو بتا اس میں اگر آپ کا کوئی بچہ ہوتا سوچے کیا درد ہوتا ان کے تغلیف کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا کہ ان کی تغلیف کس حد تک جارہی ہے دنیا کی پہلی پریس کانفرنس ہوئی ہے جو آٹھ سو لاشوں پہ کھڑے ہوکے انہوں نے لوگوں سے ساتھ مانگا ہے کہ ہمارا ساتھ ہو اللہ اگر پر میں اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں جو کوئی موجزہ نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی دیش ملکوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اللہ سب کو ختم کر دے اللہ ہی سے سب ختم ہو جائے کوئی نہیں بچے اگر میں اس پہ کوئی ٹائٹل ڈال دوں یوٹیوب پر میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو یوٹیوب مجھے جب چیک کرتا ہے اس سے پہلے وہ مجھے بول دیتی ہے یہ بات کیا مطلب ایسا کوئی بھی منظر مت دکھائیں نہ بتائیں برنا آپ کا چینل کو اس ٹائٹل کر دیا جائے گا چینل پر اس ٹائٹل ڈال دیا جائے گا میں حق بولنے میں آپ کو اس ٹائٹل مل جائے گا آپ کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں کرو آپ کو اس ٹائٹل فوراں دے دیا جائے گا خیر مجھے اس کا ڈرڈ نہیں ہے میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بولا تھا نہ سبسکرائمر کی چاہتے نہ ویوز کی چاہتے حق بولنا ہے تو میں بولوں گی مجھ سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے آپ میجن نہیں کر سکتے جس تکلیف سے وہ لوگ گزر رہے ہیں نا مطلب میں بس کیا بتاؤں آپ کو کہ میرے دماغ میں کتنی ہر وقت بے چینی رہتی ہے تین دن سے میرا دماغ یہ سوائلنگ تھی آنکھوں میں سوائلنگ تھی میں رو روکے میری اللہ ان لوگوں کے لئے کوئی موجزہ کر دے اللہ ایسی قیامت لا دے نہ کہ سب تختہ ہی پلٹ جائے سب تحسن ہے سو جائے سو جائے سو جائے